ناظرین اکرام ایمان ٹی وی کی جانب سے رمضان سیریز لے کر حاضر ہوا ہے مسائل کی روشنی میں فضائل کے ساتھ خصوصی وزائف میں خادم عبد المتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے بڑی عظمت اور فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے اور میرے مصفح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے اللہ سبحانه وتعالی اس مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب ستر گنا عطا فرماتے ہیں یہ مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشمجدی حاصل کرنے کے لئے ہے اللہ سبحانہ وتعالی روزہداروں کو عبادت گزاروں کو اعزاز دیں گے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین اکرام میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں وظیفہ ہے یہ کہ یہ شب قدر میں ہی پڑھا جاتا ہے یعنی دو رکعات آپ کو نماز پڑھنی ہے دو رکعات نماز نفل واسطے اللہ تعالی کے مور اطرف قعب شریف کے اللہ اکبر آپ سنا پڑھیں اس کے بعد ہم شریف پڑھیں پھر تین مرتبہ آپ سور قدر پڑھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس کے بعد آپ پانچ مرتبہ سور اخلاص پڑھیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفْوًا أَحَدْ جب آپ کی دو رکعات اس طریقے سے ادا کر لیں گے سلام پھیڑنے کے بعد آپ ستائیس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں ستائیس مرتبہ اس کے بعد آپ بارگاہِ خداوندی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف بیان کریں کبریائی بیان کریں بڑائی بیان کریں پھر آپ اپنے گناہوں کی مغفیت مانگیں تو یوں آیا اس نماز پڑھنے والے کو اس نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ